دنیا کے ساتھ خطرناک اور محلک جانور دنیا کا سب سے خطرناک یا قاتل جاندار کونسا ہے؟ اگر آپ شیر یا شارک کو ہی قرار دیتے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے بلکہ بڑے بڑے جانوروں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے کیڑے اور جانور سب سے زیادہ محلک ہیں جن کے متعلق جان کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے تو چل گئے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ایسے کونسے خطرناک جانور ہیں ان کی وجہ سے سالانہ کتنی امبات ہوتی ہیں اور انہیں اتنا خطرناک بنانے والی کونسی چیز ہے مچھر دنیا کا سب سے خطرناک جانور بھی سب سے چھوٹا سا کیڑا ہے لیکن اس کے خطرے کا اس کے سائد سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس سے پھیلنے والی بیماریوں میں ہے خاص طور پر ملیریا جو ہر سال چار لاکھ افراد کو ہلاک کرتا ہے اور لاکھوں کو بیمار کرتا ہے لیکن اتنا ہی نہیں یہ چھوٹا سا کیڑا ڈینگی بخار زرد بخار جیسے محلک وائرس بھی رکھتا ہے ڈبلیو ایچو کا اندازہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہر سال سات لاکھ سے زائد امبات کی ذمہ دار ہیں ساؤس کالڈ وائپر ڈبلیو ایچو کی عداد و شمار کے مطابق ہر سال چار اشاریہ پانچ ملین سے پانچ اشاریہ چار ملین افراد ساؤس کالڈ وائپر کے کٹنے کا شکار ہوتے ہیں جن میں سے ایک اشاریہ آٹھ ملین سے دو اشاریہ سات ملین بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اکاسی ہزار سے ایک لاکھ اٹیس ہزار مر جاتے ہیں کتے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ریویز ایک زنوٹک اور وائرل بیماری ہر سال ہزاروں امباد کا سبب بنتی ہے اگرچہ ریویز انٹارٹکا کے علاوہ تمام برعظموں میں موجود ہے اور کسی بھی ممالیہ جانور کے ذریعے لے جایا جا سکتا ہے لیکن تقریباً 99 فیصد تک کتے اس میں حصہ ڈالتے ہیں ڈبلیو ایچو کے مطابق ریویز سے متعلق اخراجات کا تخمینہ 8.6 بلین ڈالر سالانہ ہے اور ریویز جانوروں سے متاثر ہونے والے 40 فیصد افراد 15 سال سے کم عمر کے بچے ہیں فریش وارٹر سنیل گھونگے بھی کافی خطرناک ہوتے ہیں جب متاثرہ پانی میں گھونگوں سے نکلنے والا پیرا سائٹ انسانی جلد میں داخل ہوتا ہے تو اس سے ایک بیماری پیدا ہو سکتی ہے جس سے پیٹ میں درد اور میدی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے زیادہ تر لوگ زرعی یا تفریحی سرگرمیوں کے دوران متاثر ہوتے ہیں جبکہ حفظانِ صحت اور طبی علاج تک ناکافی رسائی رکھنے والی برادریوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے WHO کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں گھونگے سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے سالانہ امباد کی شرع دو لاکھ ہے نیل کروکوڈائل اگرچہ مگرمچوں کی وجہ سے ہونے والی سالانہ امباد کی ایک ناکابل ذکر تعداد ریکارٹ نہیں کی گئی لیکن یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ جانور ہر سال تقریباً ایک ہزار افراد کو ہلاک کرتے ہیں نیل مگرمچ جس کا وزن تقریباً سولہ سو پاؤنڈ سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ تر حملوں کا ذمہ دار ہے کیونکہ اسے عام طور پر زیادہ جارہانہ سمجھا جاتا ہے یہ نہ صرف افریقہ میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی اقسام میں سے ایک ہے بلکہ یہ انتہائی وسیع پہمانے پر بھی پائے جاتا ہے گولڈن پوائزن فروگ ناظرین ویسے تو بہت سے منڈک زہری لے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی قسم گولڈن پوائزن فروگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی منڈک کی یہ قسم کولمبیا میں پائی جاتی ہے کولمبیا کے مقامی لوگ اپنے تیروں کو زہر میں ڈبونے کے لیے اس منڈک کے زہر کا استعمال اپنے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس منڈک کا روشن رنگ شکاریوں کے اس کے زہر سے خبردار کرنے کا کام کرتا ہے اس منڈک کی وجہ سے کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کا کوئی خاص ریکارڈ موجود نہیں ہے کموڈو ڈریگن کموڈو ڈریگن انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی ہونے کی وجہ سے کموڈو ڈریگن کو خوفناک سمجھا جاتا ہے اس کے کچھ حملے خبروں کی زینت بھی بنتے ہیں کموڈو ڈریگن کا کاٹنا بہت سخت ہوتا ہے یہ اکیلہ ایک شکار کو زیادہ سے زیادہ زخمی کرنے کے لیے کافی ہے لیکن یہ واحد مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے کاٹنے میں زہر بھی ملا ہوتا ہے جو خون کے جمنے کو متاثر کرتا ہے یہ کئی منفی علامات اور یہاں تک کہ موت کا سبب بنتا ہے